اسلام علیکم راظرین میں ہوں آپ کے ساتھ عمران بڑھانا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے این ایس دنبر کی تمام دس بڑی خبریں لے کر میں آپ کے ختمت میں خاضر ہو اس وقت ہم وادے کشمیر کی دس بڑی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں تو بینہ وقت ضائع کیے ہوئے آئے شروعات کرتے ہیں اس بڑی خبر سے کرائیم بران کشمیر کی اقتصادی جرائیوین نے فیسکل ایجیدیشن کے آٹھ و استادزہ اور رجلی میں ایک ایجید کے خلاف 35 اوٹر ٹکٹ پر نوکلیاں حاصل کرنے کے الزام میں چار شیدہ رکھی آج ناردن ریلوی کے جیوے منینجر نے بڑھان ریلوی اسکیشن کا دورہ کیا دورے کے دوار ناردن ریلوی ننز یونی کے ایک برانس سیکٹری زباہر ماجد میں انہوں نے رنگل پیش کیا اور ان کے ساتھ سٹاپ کے بارے میں بات کی اور کارکر کشمیر راڈی کی اپلائیز باہر ریلوی میں کام کر رہے ہیں ان کی ٹرانسفر باپس کشمیر میں ہونی چاہیے کشمیر سکت بردری میں پنجاب کے سیناب میں خاصے ہوئے ان پاسرین کیلئے ان بات کا دلتے جب تکتے ہوئے کشمیر کے لوگوں سے گزارش کیا کہ وہ بھی پنجاب کے لوگوں کی نمت کریں جو اس وقت سیناب میں خاصے ہوئے ہیں بی اپنی بھردان کی محبوبی میں 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 دلتے جو اس وقت سیناب میں خواتین کو اپرحانہ سریعت کرنے کے لوگوں میں کسی بھی سکر ہوئے ہندوستانی کو شرم ڈا کر دیایا ہے اس سے بات پر جو دیتے ہوئے کی کانون اپنی پوٹ طاقت کے ساتھ کام کرے گا اور کسی بھی سروار پور میں محبوبی میں بکشہ جائے گا شہر کے علاقے میں ایک لیڈیان کو چاکو سوار کرنے کے لیڈیان میں گرفتار کیا گیا پولیس نے رابات کا اصلاح کی برائیت کر لیا سرکاری برائی نے بتایا کہ دنرات اس وقت جنہی قسمیر کے پنگواز دنیا کی دیسر علاقے کی بہینہ قائم میں ایک دیس اور انہیدوان پورا اصلاح حالات میں مطلب آیا گیا برج راج شرمہ نے آج راج بہین میں جنہی قسمیر کے نئے ریاستی الیکشن کمیشنر کے طور پر خلق گیا شرمہ نے لیپ ٹائم دی گورنر منید رسولہ کے سانی اپنے اوٹے کا خلق گیا ہمارے ملائدہ اقبال بشیر نے بتایا کہ پارس خیلت ہسپتار سے نظر میں ایک پریس کاؤٹنس کا انکار کیا گیا پریس کاؤٹنس میں ڈاکٹر جتندر اروڑا زورین ڈیریکٹر ڈاکٹر فیاز آمد اراثر پرم سیلن کے ڈاکٹر محمد نفدیل سیل ایسوس سے ڈیریکٹر اور جان محمد بیک نے شرکت کی ناظرین یہ تھی دن پر کی تمام بڑی خبریں انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تک تک آپ ایانس دیکھتے رہے اور پیج کو فالو یوٹیوب ٹیل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جتنی بھی اہم نیوز ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے